آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں عبد المالک وزیراعظم نریند مودی نے پودوچیری میں بہت سے ترقیاتی پروڈیکٹوں کی ناکاب کو چاہی کی ہے انہوں نے قومی شہرہ نمبر پیتالیس اے کو چار لین والا چھپن کلومیٹر طویل راستہ بنانے کا بھی سنگے بنیاد رکھا ملک میں کوویٹ سے شفایاب ہونے کی شہرہ 97.2 فیصد تک پہنچ گئی ہے بھارت اور پاکستان نے کنٹرول لائن سے متصل علاقوں اور دیگر سیکٹروں میں مفائمت تمام بندوبست اور جنگ بندی کی پابندی کرنے سے اتفاق کیا ہے دہشت گردی کے لیے فنڈ کی فرامی پر نگاہ رکھنے والا فیٹی ایف گروپ آج پاکستان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ اسے گرے لسٹ میں برکراہ رکھا جائے یا نہیں اور احمد آباد کرکٹ ٹیسٹ میچ میں بھارت انگلینڈ کے خلاف تین ویکٹ پر 99 رن سے آج اپنے آگے کا کھیل شروع کرے گا اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریند موڈی نے یقین دلائے ہیں کہ مرکزی سرکار پودوچیری کی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فرام کرے گی وہ آج پودوچیری میں تین ہزار تیس کروڑ روپے مالیت کے فلاح بیبوت کے کئی پروژیکٹوں کا سنگی بنیاد رکھنے اور ان کی نقاب کشائی کے بعد ازارے خیل کر رہے تھے وزیر اعظم نریند موڈی نے چار لین والی قومی شہرہ نمبر پیتالیس ایک کا سنگی بنیاد رکھا جس پر دو ہزار چار سو سبس کروڑ روپے لاغت آنے کا تخمینہ لگایا ہے وزیر اعظم نے چار سو اکیانمے کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کی جانے والی جپ مہر کرائیکل بیلڈنگ کا بھی سنگی بنیاد رکھا جو اگرس دوہزہ بائیس تک مکمل ہو جائے گی ساگر مالہ اسکین کے تحت وزیر اعظم نے پودوچیری میں ایک چھوٹی بندرگاہ کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا جس پر چبالیس کروڑ روپے سرف ہوں گے اس پروجیکٹ سے چنہی کو رابطے کی سہولت حاصل ہوگی اور پودوچیری کی سنتوں کے لیے مال کی نخل و حمل کے لیے بھی آسانی ہوگی جناب موڈی نے اندھا گانڈی سپورٹس کمپولیکس میں سنتیٹک ٹریک کی بنیاد رکھی جس پر سات کروڑ روپے سرف ہوں گے اس کے علاوہ وزیر اعظم نے جپمر بلٹ سینٹر کرتے تاک کیا یہ مرکز تحقیقی لیوارزی اور تربیتی مرکز کے طور پر کام کرے گا اس موقع پر پودوچیری کی لیفٹنین گورنر اور بھاری سنتوں اور سرکاری شعبے کے وصیر مملکت ارجون رام میگوال بھی موجود تھے ملک میں کوویڈ انیس سے بچاؤ کے لیے اب تک ایک کروڑ چھبیس لاکھ اکترز ہزار سے آدھا مستفیدین کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں سہت اور خاندانی بہبوت کی وزارت نے آج بتا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں حفظان سہت اور پیش پیش رہنے والے پانچ لاکھ تین ہزار نو سو ستالیس کارکنان کے کوویڈ انیس سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں اس دوران گزشتہ چوبیس گھنٹے میں یارہ ہزار ساتسو نینیانوے سے زیادہ مریضوں کے سہتیاب ہونے کے ساتھ ہی ملک میں کوویڈ انیس سے سہتیابی کی شرعہ سبتانوے آشاریا دو سفر فیصد ہو گئی ہے وزارت نے کہا ہے کہ ایک کروڑ سات لاکھ اٹیس ہزار سے آدھا مریض پہلے ہی اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں اور سرے دست ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اکیابن ہزار سہ سو آٹھ ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کل سولہ ہزار سہ سو آٹھیس نئے کیسوں کا پتہ چلا ہے جس کے بعد اس بیماری سے اب تک متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک کروڑ دس لاکھ چھالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے وزارت سیت نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ایک سو آٹھیس اموات کی خبر ملی ہے اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں اس بیماری سے مننے والوں کی تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک کی مختلف لیپس میں کرونا وائرس کے سات لاکھ تیرانوے ہزار سے زیادہ نمونوں کی ایجاز کی گئی ہے ملک کی ساتی ریاستوں سے کوویڈ انیس کے مریضوں کی یومیہ تعداد میں اضافے کی خبریں مل رہی ہیں ان میں مہراشتر، کیرالہ، پنجاب، مدیہ پردیش، تمیلاڈو، گجرات اور چھتیز گرد شامل ہیں وزارت سیت نے بتایا کہ مہراشتر سے سب سے زیادہ نئے مریضوں کی تعداد کی خبر مل رہی ہے جن کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو سات ہے اس کے بعد کیرالہ کا نمبر آتا ہے جہاں مریضوں کی تعداد چار ہزار ہے اور پھر پانسو اٹھاون مریضوں کے ساتھ پنجاب کا نمبر آتا ہے مرکز نے کیرالہ، مہراشتر، کرناٹک، تمیلاڈو، مغربی بنگال، چھتیز گرد، پنجاب، مدیہ پردیش، گجرات اور مرکز کے انتظام والے علاقے جمہو کشمیر میں کئی شعبوں کے ماہرین پر مشتمل آلہ سطحی ٹیموں کو بھیجا ہے یہ ٹیمیں ان ریاستوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافے کا پتہ لگائیں گی اور کوویڈ انیس پر کنٹول اور اس کی روک تھام کے اقدامات کے بارے میں ریاستوں کے صحت کے محکموں کے ساتھ تعل میل کریں گی ڈلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ کل دو سو نئے مصدقہ کیسوں کا پتہ چلا ہے جس کے ساتھی اس بیماری سے متاثرہ افراد کی کل تعداد چھے لاکھ ارتیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے ڈلی سرکار نے آج بتایا کہ کوویڈ انیس سے متاثرہ چھے لاکھ چھبیس ہزار تین سو اکتیس افراد اب تک سے اتیاب ہو چکے ہیں قومی راجدانی میں سردرست کوویڈ انیس کے ایک ہزار ایک سو سیتسیس مریض سیرے علاج ہیں حکومت اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ساٹھ برس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو کوویڈ انیس سے بچاؤں کے ٹیکے لگانے کا عمل شروع کرے گی اس مہرحلے میں پہتالیس برس سے عمر کے ان افراد کے بھی ٹیکے لگائے جائیں گے جو مختلف بیماریوں سے متاثر ہیں کل نئی دلی میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامانگاروں کو تفصیل بتاتے ہوئے اطلاعات و نشیات کے وزیر پرکاش جاؤڈکر نے کہا کہ ان گروپوں کو دس ہزار سرکاری اسپتالوں میں مفت ٹیکے لگا جائیں گے جبکہ ٹیکہ لگانے کے بیس ہزار نیجی مراکز پر لوگوں کو ٹیکے کی قیمت ادا کرنی ہوگی مرکزی کابینہ نے آئی ٹی ہارڈویر کے لیے پیداوار سے منسلک ترغیب کی سکیم کو بھی منظوری دی ہے اس سکیم کے تحت ملک کے اندر مال کی تیاری کو فروغ دینے اور آئی ٹی ہارڈویر کی ویلیو چین میں بڑی تعداد میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی غرض سے ترغیب فرام کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے مواصلات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی آئی ٹی کے وزیر روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ چار سال سے زیادہ عرصے پر محید اس مدویزہ سکیم پر کل اخراجات لگ پگ سات ہزار تین سو پچاس کروڑ روپے ہوں گے جناب پرساد نے یہ بھی کہا کہ اس سکیم سے روزگار کے ایک لاکھ اسی ہزار سیادہ برہیرست یا بلوازتہ مواقع پیدا ہونے کے امکانات ہیں وزیر محصوف نے یہ بھی کہا کہ اس سکیم سے آئی ٹی ہارڈ ویر کے لیے گھریلو ویلیو ایڈیشن میں تیزی آئے گی جس میں سال دوزہ پچیس تک بیس سے پچیس فیس تک اضافہ ہونے کا امکان ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشت کی جا رہی ہیں جمہو کشمیر میں مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیاں نے اقربہ پروری کو ختم کرنے اور نیجی شعبے میں روزگار کو منذبت کرنے کے پیش نظر نوکریوں کی تمام خالی جگہوں کے لیے روزگار کے لیے مخصوص ایک مقام ایک مرکوز پورٹل کے ساتھ ایک منصوبہ تیار کیا ہے اس کے تحت روزگار کے متلاشی افراد اور روزگار فرام کرنے والے آجیر اس پلیٹ فارم پر یق جاؤں گے جہاں ایک بے روزگار نوجوان اپنی تعلیمی لیاقت اور ہنرمندی کے بارے میں ایک تارفیخہ کا پیش کرے گا حکومت کے کسی بھی قانون کے تحت ریجسٹر ہر نیجی کمپنی کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اس پورٹل پر خالی آسامیوں کو مشتہر کرے لیفٹینٹ گورنر منوز سنہ کے ذریعے پندہ مارچ کو اس پورٹل کا آغاز کیے جانے کا امکان ہے بھارت اور پاکستان نے کنٹرول لائن سے متحصیل علاقوں اور دوسرے سیکٹروں میں تمام انتظامات مفاہمت اور جنگ بندی کی پابند کرنے سے اتفاق کیا ہے فریقین نے حقیقی کنٹرول لائن سے متحصیل علاقوں اور دوسرے سیکٹروں کے حالات کا آزادانہ اور خوشگوار ماحول میں جائزہ لیا وزارت دفاع نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے فوجی کارروائی سے متعلق ڈریکٹر جنرل سائیبان نے ہارٹ لائن رابطے پر تولے خیل کیا دونوں ملکوں نے بہامی مفاد اور پائیدار امن کی خاطر سردوں پر ایک دوسرے کی تشویش اور ایسے بنیادی معاملات پر توجہ دینے سے اتفاق کیا ہے جو امن میں رکھنا بنتے ہیں اور جن کے نتیجے میں تشدد پیدا ہوتا ہے فائنینشل ایکشن ٹاج فورس ایف ایٹی ایف آج اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا پاکستان نے دہشتگردی کی فنڈنگ روکنے کے لیے قابل قدر کوششیں کی ہیں یا نہیں اور اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ آیا پاکستان اس کے گرے لیسٹ میبر کرا رہے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ اسلام آباد کو اس خطرے سے رات مل سکے گی کیونکہ یورپی ملکوں کا خیال ہے کہ پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کے ذریعے آئیت کیے گئے پلان آف ایکشن پر پوری طرح عمل نہیں کیا ہے کرکٹ میں بھارت احمد آواز میں نریند موڈی اسٹیڈیم میں انگلینڈ کے خلاف جاری تیسے ٹیسٹ کے دوسرے دن آج اپنی پہلی اننگز میں اپنے کل کے سکور تین وکٹ پر ننیانوے رن سے آگے کا کھیل شروع کرے گا کل پہلے دن کا کھیل ختم ہونے پر روی شرمہ اور جنگ کی اریانے کریس پر موجود تھے بھارت ابھی تیرہ رن پیچھے ہے اس سے پہلے انگلینڈ اپنی پہلی اننگز میں ایک سو بارہ رن پر آل آؤٹ ہو گئے تھا بھارت اور انگلینڈ کے دمیان یہ سیریز فیلال ایک ایک سے برابی پر ہے اور آخر میں اہم خبروں کے سرخی ہیں ایک بار پھر بھارت اور پاکستان نے کنٹرول لائن سے متحصیل علاقوں اور دیگر سیکٹروں میں مفاہمت، تمام بندوبست اور جنگ بندی کی پابندی کرنے سے اتفاق کیا ہے دہشت گردی کے لیے فنڈ کی فرامی پر نگاہ رکھنے والا فی ٹی ایف گروپ آج پاکستان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ اسے گرے لسٹ میں برکراہ دکھا جائے یا نہیں اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوا